بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت علی آدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حلی استواللذین یعلمونا والذین لا یعلمون سلوات بر محمد وعال بیت محمد باردیگر سلوات دینی مدرسے کا سالانہ پرگرام ہے موضوع موئین ہے کہ کس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے دینی مدارس کے جلسے ملک کے مختلف مقامات پہ ہو رہے ہیں ان جلسوں کا مقصد روایتی مجالس نہیں ہوتی یہ تربیت گاہیں ہیں یہ تعلیم کے مرکز ہیں آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً بھی اتفاق ہوتا ہے لیکن اجتماعی صورت میں سال میں دو دن ان مدارس میں تربیت کا موقع ملتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کا یہاں آنا اس آنے میں اور جانے میں فرق ہونا چاہیے اگر جس طرح بندہ آئے اسی طرح چلا جائے تو سوائے وقت کے زیاہ کے اور کچھ نہیں ہوگا آل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کے خوش ہونا یہ محبت اہل بیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے مسائب میں آنسو بہانا یہ بھی ایک عقیدت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو سالانہ پرگام ہو رہے ہیں یا یہ مجالس ہو رہی ہیں جو معصومین نے فرمایا ہے اس کا فلسفہ اور ہے حضرت امام جعفر نس صادق علیہ السلام اپنے صحابی سے فرماتے ہیں تم مجالس کرتے ہو ہاں مولا فرمایا رحم اللہ حمران من احیاء امرنا خدا رحم کرے اس بندے پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرے خود معصوم نے بتا دیا کہ ان مجالس کا ان جلسوں کا پرام کیا ہونا چاہئے بیٹری جو گاڑی کے اندر ہوتی ہے اگر وہ ایک ہفتہ گاڑی بند رہے تو بیٹری جام ہو جاتی ہے ہفتہ پندرہ دن جام ہو جائے گی اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ مدارس روحانی بیٹری کے چارجنگ کا ذریعہ ہیں یہاں اپنی روح کو چارج کریں یہاں جو بندہ آئے وہ نمبر لگانے کی نیت سے نہ بیٹھے وہ اس نیت سے بیٹھے کہ میں نے حاصل کرنا ہے سرور کائنات سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال ہوا کہ کیا جنازے میں شرکت کرنے کا زیادہ سواب ہے یا عالم کی محفل میں بیٹھنے کا زیادہ سواب ہے علماء کی علامہ نے جو تشریح کی ہے اس حدیث کی جنازہ کی باجب کفائی ہے اگر جنازہ پڑھنے والے کچھ افراد ہوں واجب کفائی کو ادا کرنے والے تو عالم کے صحبت میں بیٹھنا جہاں علمی گفتگو گفتگو ہو رہی ہو وہاں ستر شہدہ کے جنازوں سے افضل ہے بشارتے کے وہاں انسان آئے علماء کے پاس آ کے ان کو نہ سمجھائے ان سے سیکھے آئے اپنی نماز سنائے قرآن سنائے آقام پوچھے فقہ کے آقام پوچھے نماز کے آقام روزے کے آقام زکاة کے آقام اور جو ضروری مسائل ہیں بے شک آئے آنا چاہیے حضرت امیر نے ناج البلاغہ میں فرمایا کن آلما آلم بن جاؤ اگر حالات ایسے ہوں بندہ آلم نہ بن سکتا ہو او مطالما پھر طالب علم بن جاؤ آلم نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ او محبن لہما نہ آلم بن سکتے ہیں نہ طالب علم بن سکتے ہیں پھر فرمایا ان دونوں سے محبت کرو جب تم آلم کی محفل میں آوگے کبھی آلم کو اپنے پاس بلاؤگے ان کی خدمت میں بیٹھوگے مسائل شریعہ پہ گفتگو ہوگی تمہارے علم میں اضافہ ہوگا تمہارے عمل میں ترقی ہوگی فرمایا وَلَا تَكُنْ رَابِعَا چوتھے نہ بننا نہ آلم بنو نہ طالب علم بنو نہ ان دونوں سے محبت کرو چوتھا ان سے دشمنی کرو اگر ان سے دشمنی کی تو ہلاک ہو جاؤ گے فرمایا اس میں تمہاری ہلاکت ہے انسان آئے اور یہ نیت لے کے آئے ظاہر ہے گفتگو یا عقائد کے بارے میں ہوگی یا آکام کے بارے میں ہوگی یا اخلاقیات کے بارے میں ہوگی سیرتِ معصومین کے بارے میں ہوگی وہ دیکھے کہ میرے اندر ان میں کیا کمی ہے اخلاقیات عقائد میں کیا سکم ہے اخلاقیات میں کیا کمی ہے آکام میں کون سے آکام ہے جن پر میں عمل نہیں کر رہا یا صحیح عمل نہیں کر رہا معصومین علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کل تیرہ رجب گزرا ہے امیر المومنین کی ولادت کے ایام ہیں امیر المومنین کے دو قسم کے فضائل ہیں ایک وہ ہیں جو ان کے ذاتی حیثیت سے ہیں علی ابن عبی طالب ابھی پڑھ رہے تھے مولانا قاظم صاحب جو ممبر پہ دعوی علی ابن عبی طالب نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی اما شیعتم جو چاہو مجھ سے سوال کرو یہ علی ابن عبی طالب کے ساتھ متعلق ہے خیبر کو فتح کرنا یہ علی ابن عبی طالب کے ساتھ متعلق ہے عمر ابن عبد و عد کو فنار کرنا یہ علی ابن عبی طالب کے ساتھ متعلق ہے مکہ میں جا کے سورہ برات کی تبلیغ کرنا یہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ متعلق ہے چادر تطہیر میں داخل ہونا یہ امیر المومنین کے ساتھ متعلق ہے ہمارے ساتھ جو متعلق ہے علی کا علم کیا تھا علی کی نماز کیسے تھی علی کی سیرت کیسے تھی علی کا کردار کیسے تھا وہ ہمارے ساتھ متعلق ہے ہم اس سیرت کو اور خصوصا عقائد کی منزل میں امیر المومنین نے کیا تعلیم دی وہ پورا ناج البلاغہ آپ کے سامنے ہے مولانا عامر عباس حمدانی اوائل میں گفتگو فرما رہے تھے کہ امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا نہ اولین میں نہ آخرین میں حاصل ہوا حکمت پروردگار کیا تھی امیر و غریب و حاکم و محکوم و نبی و امام و ولی ہو وسی ہو ہر کسی کا بچہ اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے ایک بچہ خدا کے گھر پیدا ہوا اس کی عقمت کیا ہے فلسفہ کیا ہے وجہ کیا تھی کیوں کیا ابو طالب کا گھر کوئی نہیں تھا کہ ابو طالب کا بیٹا اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا اور دروازہ بھی کھلا نہیں تھا کہ بی بی آئی ہوں اندر داخل ہو گئی ہوں دروازہ بانتا تھا تالہ لگا ہوا تھا ہنگامی دروازہ بنایا گیا دیوار کے اندر دروازہ بنا یہ حکمت کیا تھی خالق اکبر خود بہتر جانتا ہے مولانا زی شاہ نے درجوادی فرماتے ہیں جو سمجھ آتی ہے اس کی حکمت یا اس کا فلسفہ شاید ہی ہو وہ ذات سمجھتی تھی کہ اس علی بن ابی طالب کے فضائل و کمالات ان کی خصوصیات ان کے مانوی کمالات کو دیکھ کے ان کے ماننے والے برداشت نہ کر سکیں گے اور انہیں عبد کہنے کی بجائے رب کہنے لگیں گے جب تیرا رجب آئے گی مولود کعبہ کا جشن بنائیں گے انہیں ضمیر دعوت دے گا اوہ اکل مندو جو پیدا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا جو پیدا کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ خالق ہے وہ اللہ ہے وہ رب ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا وہ رب نہیں ہوتا وہ خالق نہیں ہوتا اور حضرت فاطمہ بن تیسد روایت کرتی ہے کہ امیر المومنین نے جو پہلا کام کیا زمین پہ قدم رکھتے ہوئے اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا اور انگوشت شہادت بلند کر کے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اس علی بن نبی طالب کے بارے میں ایسی گفتگو کریں جس پہ خود راضی نہیں جن پہ ان کا خدا راضی نہیں وہ پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس مولا امیر المومنین نے اپنی مناجات میں فرمایا کفابی ازن ان تکون لی ربا وَقَفَابِ فَخْرًا اَنْ اَكُونَ لَكَ عَبْدًا کیا علی کی یہ عزت کم ہے کہ تُو علی کا رب ہے اور کیا علی کے لیے یہ فخر کم ہے کہ علی تیرا بندہ ہے پروردگارہ جیسے میں رب چاہتا تھا میں نے تجھے پا لیا جس طرح تُو عبد چاہتا ہے علی کو اپنا عبد بنا لے وہ عبدیت کی اوپر فخر کرتے ہیں کسی عیسائی نے پوچھا عیسائیوں کا گروہ آیا کسی عیسائی نے پوچھا حَلْ أَنْتَ مُحَمَّد کیا آپ محمد ہیں فرمایا اَنْ عَبْدٌ مِّنْ عَبِيدِ مُحَمَّد میں محمد نہیں میں پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں یہ عظمت ہے خود پیغمبر اکرم کی کہ جس سرور کائنات کے غلام علی ابن عبی طالب ہوں ان کے سردار کی کتنی عظمت ہوگی اور خود معرفت کے بارے میں کسی نے پوچھا یا علی کیا آپ نے اللہ کو محمد کے ذریعہ پہچانا کیا رب کو تم رب اس لیے مانتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے تمہیں سبق دیا فرمایا مَا عَرَفْتُ اللَّهِ بِمُحَمَّدٍ وَلَاكِنْ عَرَفْتُ مُحَمَّدًا بِاللَّهِ فرمایا میں نے اللہ کو پیغمبر کے ذریعہ نہیں پہچانا پیغمبر کو اللہ کے ذریعہ پہچانا ہے وہ اتنی عظمتوں کا مالک علی عالم امکان کہ جتنے فضائل ہو سکتے ہیں ان سب پہ فضائل پہ فائز علی بن نبی طالب ہے مورخی نے لکھا ہے عَلَمُ النَّاس اَقْزَ النَّاس عَدَلُ النَّاس انصفُ النَّاس اَشْجَعُ النَّاس اَقْرَبُ عَلَى اللَّهِ مِن النَّاس فرمایا تمام لوگوں سے بڑے عادل تمام لوگوں سے بڑے شجا تمام لوگوں سے بڑے سخی تمام لوگوں سے بڑے زاہد تمام لوگوں کی نسبت اللہ کے زیادہ قریب علی بن نبی طالب تھے اس علی بن نبی طالب کہ فضائل جتنے خود پہ غمبر نے فرمایا فضائل شمار کرنے والا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہمیں کیا حکم دیا علی بن نبی طالب کی عبادت کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو وہ جو ہر رات ایک ہزار اکاون رکت نماز پڑھتے ہوں ایک ہزار اکاون رکت نماز رات اور دن میں اور پھر کہے سفر لمبا ہے زادہ رات تھوڑا ہے سفر لمبا ہے زادہ رات تھوڑا ہے ہم خود تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں امام ایک ازار اکاون رکت نماز پڑھے اور ہم سترہ رکت نہ پڑھ کے کہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں سترہ رکت بھی اور ازان میں کہیں اشادو انہ امیر المومنین و امام المتقین متقیوں کے امام ہیں متقی کون ہوتا ہے جو نماز نہ پڑھے جو روزہ نہ رکھے جو حج نہ کرے جو زکاة نہ دے وہ متقی ہوتا ہے کم از کم تقوے کا مرتبہ جو واجبات پہ عمل کرے اور حرام کاموں سے بچ جائے کم از کم کم از کم مرتبہ پہلا مرتبہ پہلی سیڑھی واجبات پہ عمل اور حرام کاموں سے بچ جائے امیر المومنین کا لیکن یہ کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو رکشے نہیں ہیں مٹ سیکل والے رکشے ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایف سیکسٹین کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے اس رکشے کے پیچھے لکھا ہے ایف سیکسٹین کیا رکشے پہ ایف سیکسٹین لکھنے سے وہ ایف سیکسٹین بن جاتا ہے وہ تو رکشے ہی رہے گا وہ چاہے جو لکھے وہ تو رکشے ہی رہے گا بندہ آپ نے دروازے پہ لکھوا دے شیعہ علی چلو دروازے پہ نے لکھا ہے علم لگا دے تو کیا علم لگانے سے وہ شیعہ علی بن جائے گا لکھوانے سے علی کا شیعہ بن جائے گا لکھوانے سے علی کا شیعہ نہیں بنے گا کہلوانے سے علی کا شیعہ نہیں بنے گا عمل سے علی کا شیعہ بنے گا کردار سے علی بن نبی طالب کا شیعہ بنے گا امام علیہ السلام خالباً امام سادق علیہ السلام میں کی روایت ہے امام فرماتے ہیں جب میرا شیعہ کسی بستی میں آ جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ یہاں آیا ہوا ہے لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑ جائیں اور انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہے حاذا عدب و جعفر ابن محمد یہ ہے کردار جعفر ابن محمد کا ایک اور روایت میں فرماتے ہیں میرا شیعہ کون ہے میرا شیعہ وہ ہے پاک دامن پاک دامن پردہ دار پردے کے اندر رہ کے جس کی پاکیزگی بیان کریں وہ میرا شیعہ ہے وہ میرا شیعہ ہے یوں کہلوانا زبانی طور پہ ایک چور پکڑ کے لے آئے امیر المومنین کے پاس گواہ گزر گئے چوری ثابت ہو گئی اب حضرت نے اس کا ہاتھ کاٹنا تھا کان میں کسی نے کہا مولا یہ آپ کا شیعہ ہے سفارش مولا عمیر نے کیا فرمایا مولا عمیر نے فرمایا اگر میرا شیعہ ہوتا تو چوری نہ کرتا اگر میرا شیعہ ہوتا تو چوری نہ کرتا مذہب آلِ بید کہ رہنماؤں پہ آئمہ پہ جتنی قید سختیاں ظلم شیعہ حقیقی شیعوں پہ ظلم ہوا ہے یہ مذہب تو ختم ہو گیا ہوتا یہ اگر بچا ہے تو کردار کی وجہ سے سیرت کی وجہ سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قید میں ہے ظالم حاکم نے ایک بدزمہ ناعورت کو بھیجا کہ جاؤ امام کو گمراہ کرنی کی کوشش کرو تاکہ ہمیں بہانہ مل جائے قتل کرنے کا آپ کے امام عبادت کر رہے ہیں یہ عورت نے اپنی کاروائی شروع کی امام نے ایک جملہ کہا تجھ سے کئی گناہ بہتر ہورے میرا انتظار کر رہی ہیں پھر عبادت میں مشغول ہو گئے اور اس عبادت اور سجدے کا اتنا اثر ہوا کہ سازش کے تاکہ جس عورت کو بھیجا تھا وہ ایک زانیہ ایک بدنامے زمانہ عورت جہاں امام سجدہ کر رہے تھے وہ سجدہ ریز ہو گئی اور جب نکلی تو ایک مومنہ تائبہ بن کے نکلی جو جو فوجی ڈیوٹی پہ بھیجتے تھے پولیس والے تھوڑے عرصے کے بعد انہیں تبدیل کرنا پڑتا تھا ان سپائیوں کو تبدیل کر دیتے کیوں جو بھی جاتا امام کا مخلص شیعہ بن جاتا یہ کردار تھا یہ سیرت تھی آج تک مذہبِ آلِ بیت یہ کوئی حکومتوں کے ذریعے نہیں پہنچا پیسے کی ریل پیل سے نہیں پہنچا اگر پہنچا ہے تو کردار اور سیرت سے پہنچا ہے آج ضرورت ہے میں بڑے واضح لفظوں میں کہوں گا مدرسہ ہے اور اس میں ہمیں حقائق بیان کرنے چاہیے کہ شیعہ کی تبلیغ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہم خود ہیں ہم خود ہیں رکاوٹ اگر ہم پاکیزہ کردار پیش کرتے اگر ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہوتے تو آج اہمہ سے کوئی دور نہ ہوتا آج اگر دور ہیں لوگ تو ہماری وجہ سے ہم نے وہ کردار پیش نہیں کیا جو ایک شیعہ ایک ترجمان کا کردار ہوتا ہے ہم مذہبِ آلِ بیت کے ترجمان نہیں بنے ہم کارٹون بنے ہیں اے کارٹون آپ نے دیکھا ہوا اے کان بڑھا دیئے دانت بڑھا دیئے ناک بڑھا دیا آج مذہبِ آلِ بیت جس کی بنیاد قرآن اور معصومین کے فرمان کے اوپر ہے ہم نے اس مذہبِ آلِ بیت کو اس طرح تبدیل کیا کہ نہ وہ کتابوں میں ہیں نہ معصومین راضی ہیں جو شیعت کتابوں میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں اور جو ہمارے پاس ہے اس پہ اہمہ راضی نہیں ہم نے خود ایک دین بنایا ہوا ہے خود اپنے عقائد بنائے ہوا ہے میرا دل یہ کرتا ہے تیرا دل جائے جہنم ہمیں قرآن چاہیے حدیث چاہیے معصوم کا فرمان چاہیے تیرے دل کی بات نہیں تیرا دل حجت نہیں قرآن حجت ہے معصوم حجت ہے ان کا فرمان حجت ہے پیغمبر کا فرمان حجت ہے عقائد میں فقط آیات محکمات آیات احادیث آیات محکمات احادیث متواترہ آیات متشابہ بھی دلیل نہیں بن سکتی عقائد کی خبر واحد بھی دلیل نہیں بن سکتی اور عقل سلیم فرمائیے تین دلائل ہیں تیرا عقیدہ تیرا عقیدہ اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا تو وہ صحیح ہوگا اور اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو وہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اب اور یاد رکھے آخرت کی نجات کے لیے کم از کم دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے آخرت کی نجات صحیح العقیدہ ہو اور فریضِ نماز ادا ہو صحیح العقیدہ ہوا اور فریضِ نماز ادا ہوا تو بخشش کا امکان ہے اور اگر فریضِ نماز ادا نہ ہوا اور عقیدہ صحیح نہ ہوا تو بخشش مشکل ہے نہ صحیح العقیدہ نہ فریضِ نماز نہ دوستو عزیز و بزرگو آپ زحمت کر کے آئے اپنا کام چھوڑ کے آئے دو دن مدرسے کا جلسہ سنیں گے سننا بہت مشکل ہے کتنے علماء کو سن چکے بعد میں سنیں گے دو دن سنیں گے لیکن اس کو فقط سننا نہیں اس میں عمل کرنا دیکھنا ہے میرے اندر کیا کیا خامیہ ہیں کیا کا کوت آئیہ ہیں آپ کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ بندہ خسارے میں ہے کھاٹے میں ہے جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے ترقی کرنی چاہیے کل میں کونسا عمل نہیں کرتا تھا آج میں نے وہ عمل کیا کل کونسی کمی تھی جس کو آج میں نے پورا کیا اور فرمایا رات کو جب سو اپنا وسیعت نامہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری نیند ہو اور تمہیں اٹھنا نصیبی نہ ہو رات کو حساب کرو آج یہ دن گزرا ہے میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں کتنے مجھ سے غلط کام ہوئے ہیں اگر نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں تو شکرے پر وردگار کرو اور اگر برائیاں زیادہ کی ہیں تو توبہ کر کے سو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا اس مالک حقیقی کا یہ کرم ہے فرمایا بندہ جتنا گناہگار ہو جب حقیقی معنوں میں میرے دربار میں جھک جائے گا اور مجھ سے خالصتا لوجہ اللہ مجھ سے توبہ کرے گا استغفار کرے گا میں اسے ایسے بنا دوں گا جیسے آج ماں کے شکم سے پیدا ہوگا ہے یہ مدارس آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ مدارس آپ کے مستقبل کے کی بہتری کا ذریعہ ہے مدارس کو فقط آپ کے مال کی ضرورت نہیں آپ کے اچھے کردار کی بھی ضرورت ہے آپ کے اچھے بچوں کی بھی ضرورت ہے فقط مالی تعاون نہیں خدا نے آپ کو چار بیٹے دیئے ہیں اب اللہ کے نام پہ دینا ہے تو کون جو سب سے کنزین ہو جو میٹرک فیل ہو گیا ہو جو آگے پڑھتا نہ ہو نامی میں آگے سبول چھوڑ دیا ہو اس کو بیجے نہ جو سب سے ذہین ہے آپ نے روڈ کی اوپر دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے اچھا بیج اچھی فصل ذراعت والوں لکھا ہوتا ہے اچھیا اچھا بیج آپ اچھا بیٹا عطا کریں مدارسے کو پھر مدارسے والوں سے نتیجہ لیں آپ اپنا اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ اچھی چیز دینی چاہیے آپ مدارسے کی جلسے میں آئیں مدارسے کے ساتھ رابطہ بھی رکھیں تعلق بھی رکھیں اور اپنا ایک بیٹا اللہ کے راستے پہ دے دیں حضرت سیدہ تاہرہ سلام اللہ علیہ یہ روایت ہے کہ میدانِ معاشر ہوگا اور میدانِ معاشر میں کچھ لوگوں کے سروں پہ نورانی تاج ہوگا وہ ساری مخلوق سے ممتاز ہوں گے فرشتوں سے پوچھا جائے گا یہ کون ہیں فرشتے بتائیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے خود مزدوری کی خود کھیتی باڑی کی خود مشکلات میں وقت گزارا اپنی اولاد کو عالم دین بنایا آج اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ ان کا ان کا بیٹا عالم دین بنائے زاہد و عابد جنت کے دروازے پہ جائے گا اللہ فرمایا گا جنت میں داخل ہو جائے عالم دین دروازے پہ جائے گا خالق فرمایا گا رک جاؤ ہمارے بزرگ مولانا حاجی ناصر حسین صاحب خدا انہی صحت و سلامت رکھے اللہ فرمایا گا حاجی صاحب اکیلے جنت میں نہ جائیں جن کی تربیت کی ہے ان کو ساتھ لے کے جائیں جن کی تربیت کی ہے ان کو ساتھ لے کے جائیں جنہیں آپ کی وجہ سے نمازیں پڑھیں آپ کی وجہ سے روزے رکھیں آپ کی وجہ سے حج کیا آپ کی وجہ سے زقاعت دی آپ کی وجہ سے اچھے بااخلاق ہوئے جن کی آپ نے تربیت کی ہے ان کو ساتھ لے کے جاؤ عالم دین کو عالم دین شفاعت کرے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اپنے پورے گھر کو ایک حسینی گھر بنائیں ہمارا پورا گھر حسینی ہونا چاہیے ماں باپ حسینی ہو اولاد حسینی ہو آپ شام کو گھار آئے نا تو بیٹے سے پوچھنے بیٹا فلان کام کیا یا نہیں کیا کبھی آپ نے پوچھا ہے بیٹا نماز پڑھی ہے یا نہیں یہ بھی تو آپ کا فریضہ ہے یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں بیٹا تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی بیٹا تو نے آج صدقہ دیا یا نہیں دیا اور روایت میں ہے کہ جب کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے تو صدقہ بچے کے ہاتھ میں دو اسے کہو تم جا کے فقیر کو دیکھو تمہاری تربیت کا نتیجہ ہوگا وہ بڑا ہوگا تو خود صدقہ دے گا آل بیٹ علیہ السلام نے یہ آسانی کی ساتھ مذہب آل بیٹ ہم تک نہیں پہنچا یہ صدقہ کربلا کا آج تشیعہ اگر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا تو یہ مکتب اہل بیٹ کی قربانی کا نتیجہ ہے کربلا والوں کی قربانی کا نتیجہ نباس رسول نے فرمایا تھا اِن کان دین محمد لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِ فَيَا سُيُوفُ خُزِينِ اگر میرے نانے کا دین میری قربانی کے بغیر نہیں بجتا آؤ تلوارو حسین کا بدن آزے رہے اب بیان کرنے والے تو بیان کرتے ہیں نا کہ گھوڑا بیٹھا امام اترے نہیں روایت ایسے نہیں ہیں روایت یہ بتاتی ہے امام زمانہ کے الفاظ ہیں میرا سلام ہو میرے جد عمدد پہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زیل سے زمین پہ آیا بس ایک آج جملہ پڑھ کے ختم کرتا ہو جہاں اترے تھے وہ شہادت کا مقام نہ تھا کھڑے ہوتے ہیں چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں وجہ کیا تھی تھک گئے ہوں گے خون بہت بے گیا تھا کمزوری ہو گئی ہو گئی صبح سے لاشیں اٹھاتے رہے طاقت کم ہو گئی نہیں عزا دارو اس وجہ سے نہیں بیٹھتے تھے روایت بتاتی ہے مظلوم کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے تیروں کی بارش ہوتی ہے موں کے بل زمین پہ گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر تیروں کی بارش ہوتی ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں کئی مرتبہ کھڑے ہوئے کئی مرتبہ بیٹھے اور اس مقام پہ گئے جو شہادت کا مقام تھا اس مقام پہ پہ پہنچے مظلوم کربلا جو شہادت کا مقام تھا مظلوم کربلا نے سجدہ کیا آخری وقت ہے آخری وقت مظلوم کربلا بیٹے شہید ہو گئے بھائی شہید ہو گئے اصحاب شہید ہو گئے جو ایندہ والے حالات آنے والے ہیں علم امامت سے وہ جانتے ہیں کہ ایندہ میری بہنوں کے ساتھ یہ ملائین کیا سلوک کرے گے سجدے میں سارا ہے مظلوم کربلا کے الفاظ ہے مظلوم کربلا مناجات کر رہے ہیں پروردگار کے حضور ترکت القلق تررل فی عواق میرے اللہ میں نے ساری مغلوق کو چھوڑا تیری محبت میں وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالَ لِكَئِ عَرَاقِ میرے اللہ میری سکینہ یتیم ہو رہی ہے تیری محبت میں عَلَى الْعَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسِي عَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَمِيًا قَلَمِينَ